بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربکا اللذی خلق بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز والدین اور عزیز طلبہ السلام علیکم بیٹا ہم نے اپنے پریویس لیکچر کے اندر گیشیس ایکسچینج ان پلانٹس کی بات کی تھی اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے پروپرلی پلانٹس کے بارے میں ڈسکس کیا تھا کہ کیسے پلانٹس اپنے آپ کو ٹو ٹائپس آف سیچویشن میں بیلنس کرتے ہیں the first situation is during day time and the second situation is during night time پھر ہم نے اس میں بیٹا لینٹی سیلز کی ڈیفنیشن پڑی تھی اور اس تک ہم نے ٹاپک اپنا کمپلیٹ کر لیا تھا اس کے بعد میں نے آپ کو air passageway start کروایا تھا اور میں نے ایک پیراگراف air passageway کا بھی آپ کو پڑھا دیا تھا پیج نمبر 5 کی اوپر ہم نے the air passageway کا paragraph start کیا تھا اور the air passageway پہ آپ کو بک پہ اس طرح کی ایک diagram نظر آ رہی ہوگی میں نے یہ partial diagram بنائی ہے half diagram بنائی ہے بک میں اگر آپ دیکھیں گے تو بک میں آپ کو اس diagram کے نیچے lungs بھی بنے نظر آئیں گے لیکن کیونکہ وہ بنانا تھوڑے سے inconvenient تھے inconvenient تھے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ بک پہ آپ کو easy سمجھ آ جائیں گے اس لئے میں نے اس کی diagram کو properly draw نہیں کیا جو باتیں آپ کو سمجھانے والی تھی وہ میں نے اس سے relevant diagram کو draw کیا ہے تو آپ کو یاد ہوگا کل ہمارے topic میں میں نے سب سے پہلے بات start کی تھی nasal cavity سے پھر میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جو nasal cavity ہوتی ہے جو کہ اصل میں آپ کی nose کی bonds ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور sorry nose کی bonds نہیں nose کا یہ پورا structure ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر آپ کے کیا پائے جاتی ہیں two openings جنہیں ہم کیا نام دیتے ہیں nostrils تو اس کو first کہیں گے یہ پہلا point ہے جو ہم نے discuss کیا پھر آپ کے پاس کیا آگے تھے nostrils بیٹے جب nostril سے air enter ہوتی ہے تو ہم نے بات کی تھی کہ وہاں پر آپ کے hairs بال موجود ہوتے ہیں اور mucus ہوتا ہے جو کہ آپ کی air کو filter کرتے ہیں صاف کرتے ہیں ٹھیک ہے اور filtration کے بعد وہ air جو ہے وہ travel کرتی ہے اگلے پارٹ پہ کل میں نے آپ کو یہی word کہہ کہ topic یہاں تر skip کر دیا تھا کہ اب air اگلے پارٹ پر جائے گی آج وہیں سے میں continue کروں گا کہ جب nostril سے air enter کرتی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ nasal cavity ہے یہ nostrils ہے air جب enter کرے گی تو enter کر کر اس اگلے پارٹ پر آئے گی جس کا کیا نام ہوگا pharynx pharynx ایک ایسی tube ہوتی ہے جو کہ further distribute ہوتی ہے آگے دو tubes میں pharynx ایک ground floor ہے یعنی itself ہا tube ہے لیکن اس کے آگے سے دو tubes divide ہوتی ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اگر یہ pharynx ہے تو pharynx آگے سے ایک tube یہ travel کر رہی ہے اور آگے سے ایک tube یہ travel کر رہی ہے تو بیٹا pharynx اصل میں آگے دو portions میں divide ہوتی ہے the first is esophagus tube and the second is larynx بیٹا جو آپ کے پاس esophagus tube ہے اس کے بارے میں اس کے بارے میں اگر آپ کو بتاتا چلوں then esophagus tube is also called food pipe mean to say یہ کیسے tube ہے جس میں سے آپ کا پورے کا پورا جو food ہے کھانا ہے وہ travel کرتا ہے and the next portion to esophagus is stomach ٹھیک ہم ایک حساب سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ pharynx جب آگے esophagus میں جاتی ہے اور وہ food pipe کا سارا procedure کرتی ہے تو یہ آپ کے پاس as a digestive system کی بات ہوتی ہے اسی طرح آپ کے پاس جو larynx larynx ہے وہ tube generator ہوتی ہے pharynx سے larynx کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاؤں it is also called wind pipe wind pipe ہم ویسے larynx کو نہیں کہتے larynx سے جو اگلا portion ہے اسے کہتے ہیں میں پھر آپ کو properly بتا دیتا ہوں larynx ہے جو next portion آتا ہے اسے ہم نام دیتے ہیں trachea اور اسی trachea کو ہم کیا نام دیتے ہیں wind pipe یعنی ایک دوسرے کے ساتھ یہ connected ہوتی ہے اگر آپ یہاں پر غور کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ pharynx ہے اس میں یہ oesophagus ہے جس کو اس نے open چھوڑ دیا کیونکہ اس food pipe کی بات digestive system کی بات last year میں 9th class کی جو biology کی book تھی اس میں chapter number 8 کے اندر nutrition کے اندر ہم نے یہ پہلے سے discussion کر لی ہوئی ہے اس دفعہ جو ہمارا topic ہے وہ اصل میں next ہے اور وہ topic انہی tubes کے through بنتا ہے جس کو ہم کیا نام دیتے ہیں respiratory system بیٹا اس سال اس year میں ہم نے respiratory system کے بارے میں پڑھنا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ parents جو ہے یہ آگے سے ایک اس portion میں divide کر رہا اور ایک اس میں یہ جو tube ہے یہ اس کو نام بھی mention کر دیتا ہوں یہ iso vegas ہے which is also called food pipe جب اس کے ساتھ والی tube ہے یہ آپ کو نظر آرہی ہے اس tube کو آپ نے trachea کہنا ہے یہ pharynx ہے pharynx سے enter ہوں گے تو یہ آپ کے پاس جو tube ہے یہ کیا ہے trachea which is also called wind pipe لیکن اگر آپ trachea میں travel کر رہے ہیں تو آپ کو نظر آرہا ہے pharynx سے trachea میں جاتے وقت آپ کے پاس دو اور labeling مجود ہے ایک glottis اور ایک epiglottis glottis 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 ایک ایسا portion ہے یا center میں pharynx کے center میں ایسے horizontal کھڑا ہے اب ہو گا یہ کہ جب بھی food آئے گا تو یہ کیا کرے گا یہ center میں رہے گا food easily جو ہے وہ oesophagus میں travel کرتا جائے گا لیکن جب آپ نے کھانا نہیں کھانا جب آپ نے کھانا نہیں کھانا تب یہ glottis کا mouth ہوتا یا اس کا structure ہے وہ آپ کی oesophagus کی tube پر ایسے settle down ہو جاتا ہے اور easily جو ہے وہ air جو ہے وہ آپ کے دوسرے portion یعنی pharynx سے travel کر کے larynx میں سے easily کیا کرتی رہتی ہے travel کرتی رہتی تو اسی glottis کو اگر آپ دیکھیں تو یہ glottis اور اسی glottis کو باہر سے پوری جو ریپنگ کی جاتی ہے پوری covering کی جاتی ہے اور وہ ریپنگ اور covering جو ہے وہ specific tube کرتی ہے جسے ہم نام دیتے ہیں epiglottis تو epiglottis کیا کرتی ہے guard کرتی ہے محفوظ کرتی ہے بچاؤ کرتی ہے کس glottis کا جب air travel کرتی ہے تو air nostril سے travel کر کے pharynx میں آتی ہے pharynx سے travel کر کے glottis سے travel اس کے قریب سے گزرتی ہے اور وہاں سے enter ہوتی ہے کس میں trachea میں تو it means that آپ 3 pharynx ہوگی 4 پہ glottis 5 پہ epiglottis اور 6 پہ آپ کے پاس کیا آجے گا trachea tube آجے تو بیٹا trachea کیا ہے trachea کو ابھی میں نے بتایا آپ کو wind pipe کہتے ہیں ایک بار دوسری یہ cartilage سے مل کر بنی ہوتی ہے اب سوال یہ کہ cartilage کیا ہوتا ہے بیٹا if I explain you the word of cartilage then it means that it is less stronger than bonds یعنی آپ کی bonds سے کم سخت یعنی مضبوط چیز کو cartilage لیکن یہ bond کی طرح آپ کو لگ گی کہ یہ مضبوط ہے تو cartilage جو ہوتی ہے وہ bond تو نہیں ہوتی لیکن bond کی نیزبت کم strong available ہوتی ہے اس کے علاوہ trachea کا کچھ length ہے اس کی 12 cm long tube ہے یہ trachea جو کہ آپ کے اس portion میں پائی جاتی تو یہ آپ اور یہ cartilage tissues ہوتی ہیں اس کو wind pipe کہا جاتا ہے اور اس کی جو shape ہوتی ہے وہ c shape مراد کہ اس structure c form میں ہوتا ہے جیسے یہ تو میں نے book diagram کو دیکھ کر بنایا ہے لیکن اگر میں آپ کو ویسے trachea کے بارے میں بتاؤ تو trachea اس طرح ایک c ادھر سے آپ لکھئے ایک c ادھر سے c لکھئے ادھر سے تو اصل میں یہ اس طرح کر کے c structure ہوتا ہے جس سے یہ آپ کے پاس موجود ہوتی ہے trachea ٹھیک ہے اچھا بیٹے trachea سے جب ہم آگے travel کرتے ہیں تو ہمارا جو اگلا portion آتا ہے trachea سے وہ اگلا portion ہمارے پاس bronchia آتا ہے bronchia جو ہے وہ اصل میں یہ دو tubes ہیں ایک جو left side پہ جا رہی ہے اور ایک جو right side ہے اصل میں bronchia tube ہے اس کا singular بھی ہے جس کو ہم نام دیتے ہیں bronchus جس کو ہم کیا نام دیتے ہیں bronchus ٹھیک ہے اب یہ bronchia tubes ایک left lung میں اور ایک right lung میں divide کر جائیں گی اور ہم یہ کہیں کہ دونوں lungs کے اندر bronchia مجود ہیں اور یہ bronchia tube ہوتی ہے آپ کے پاس یہ bronchia tube further subdivide ہوتی ہے subdivide کا مطلب کہ یہ مزید آگے جا کر کیا ہوتی ہے divide تو جب آپ کے پاس bronchia tube further آگے divide ہوتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اب اس کا نام پڑ جاتا ہے bronchia bronchia all ٹھیک ہے تو bronchia جب subdivide ہوتی ہے یعنی وہ اور مزید narrow ہوتی ہے further اور وہ lungs men distribute ہو جاتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اب وہ bronchia سے کیا بن چکی ہیں bronchia all اب آپ dominant کی بک کی ڈائیگرام کو دیکھئے آپ کو lungs میں نظر آئے گا bronchia لکھا ہو ہے اور وہ bronchia آگے green blue اور different دو تین colors میں اس نے divide کیا ہو ہے اور وہ سارے colors کو اس نے right side last پہ bottom پہ نام سے mention کیا ہو ہے bronchia all ٹھیک ہے یقیناً آپ کو یہ ڈائیگرام کافیت تک سمجھ آگئی ہوگی اس میں تھوڑی سی explanation ابھی میں نے larynx کی کرنی ہے larynx کے بارے میں میں نے آپ کو کچھ باتیں بتانی ہے تو آپ اس diagram کو properly دیکھ لیجئے اس میں جو کچھ بھی میں نے اس کے اوپر mention کیا ہے ٹھیک ہے اب جہاں تک میں نے آپ کو explanation بتائی ہے وہ ہے bronchi holes ابھی بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی آپ کے جو lungs ہیں ان lungs میں bronchi holes جو ہیں یہ properly distribute ہوئی narrowing tubes ہیں narrowing tubes سے مراد کہ بلکل barique tubes اب اس کا میں ایک flow chart بناتا ہوں کہ میں نے start اپنے آپ کو pharynx tube ہمیں یہ پتا ہے کہ pharynx آگے سے دو جگہ ڈیوائیڈ ہوتی ہے یا تو وہ digestive system میں جاتی ہے یا پھر وہ respiratory system میں اگر تو آپ نے digestive system کی بات کر تو digestive system سے مراد کہ یہ pharynx آگے جا کر آپ کے پاس ڈیوائیڈ ہوگی oisovegas میں move forward to stomach then connected to small intestine next part is large intestine and the last and only part is anise یہ آپ کا proper digestive system جو کہ آپ نے last year 9th class میں پڑھا تھا لیکن ابھی ہم نے بات pharynx سے کرنی ہے larynx کی larynx سے ہم بات کریں trachea کی trachea سے ہم آگے جائیں گے تو آج ہے ہمارے پاس bronchie bronchie کا singular میں نے آپ کو بھی بتایا bronchus ہوتا ہے bronchie further narrowing tube میں bronchie holes اب یہ bronchie holes ہیں یہ further آگے آپ کہہ لیجئے bundل جو ہیں bronchie holes کی وہ بہت زیادہ narrow ہوتی ہیں تو وہ ایک جگہ pouch بنانا شروع کر دیتی ہیں جنہیں ہم نام دیتے ہیں alveoli جنہیں ہم کیا نام دیتے ہیں alveoli it is the last portion of their lungs میں miss کی ہے وہ میں لکھ دیتا ہوں لیکن وہ alveolar duct کی heading ہے اس سے relevant جو اس کی definition ہے وہ ہم read کریں گے تب آپ کو یہ proper سمجھ آ جائے گا اب میں آتی تھوڑی دیر پہلے track کی explanation do برونکائے کا بتا دیا برونکی آلز کا بتا دیا جو بھی topic ہم سے miss ہوا تھا وہ ہے لیرنکس لیرنکس کیا چیز ہے ہوتا ہی ہے کہ اگر میں لیرنکس کے بارے میں بتاؤں تو لیرنکس کا ایک اور نام بھی ہے اس کو آپ وائز بوکس بھی کہتے وائز بوکس مراج جہاں پر آپ کی آواز جنریٹ ہوتی ہے ہوتا ہی ہے کہ آپ کا لیرنکس ہے اس لیرنکس کے ساتھ ووکل کوڈز اٹیچ ہوتے ہیں وہ ووکل کوڈز اصل میں دو بینڈز ہوتے ہیں فیبرس آپ کو بک پہ ورڈ فیبرس لکھا ونظر آئے گا آپ نے اس فیبرس اصل میں یہ کارٹیلیج کی ایک ٹائپ ہے فیبرس بینڈز ٹھیک ہے تو آپ کے جو لیرنکس ہے جہاں پہ ووائز بوکس ہے وہاں پہ ووکل کوڈز ہیں اب جب پیچھے فیرنکس میں سے ائر انٹر کرے گی تو ائر آئے گی ائر آ کے سٹرائپ کرے گی آپ کی ووکل کوڈز پہ جیسے ہی وہ آپ کے ووکل کوڈز پہ سٹرائپ کرے گی تو ووکل کوڈز کے اوپر سٹرائپ کرنے کی وجہ سے کیا کریئٹ ہوں گی وائیبریشنز اور اسی وائیبریشنز کی وجہ سے کیا کریئٹ ہوگا ساؤنڈ کیونکہ ہمارے لیرنکس یعنی اس پورشن میں آواز جنریٹ ہوتی ہے یہ ایک ایسا باکس ہے جہاں پہ آواز جنریٹ ہوتی ہے بیٹا یہ بات تھی لیرنکس کے بارے میں اس کو یقینا آپ سمجھ آگیا ہوگا اس کے بعد ایر ٹریول کرتی ہے ٹریکیہ میں ٹریکیہ کے بارے میں میں ویسے لکھ چکا تھا ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں ٹریکیہ کے بارے میں آپ نے دو سے تین باتیں یاد رکھ نہیں ہے سب سے پہلے یہ آپ کے پاس تھوڑی سی الیبریشن آجاتی ہے ٹریکیہ کی فردر ٹریکیہ is divided into برونک آپ کے پاس دونوں لنگز میں انٹر ہونے والی ٹیوبز کا نام ہے اور جب وہ آگے جا کے مزید نیرو ہونا شروع ہو جاتی ہیں مزید باریک ہونا شروع ہو جاتی ہیں then ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ برونک آئے جو ہیں کیا بن چکی ہیں برونک کی اور جب وہ برونک کی جا کے پاؤچ بنانا شروع کر دیتی ہیں سپیس فک جگہ پر تو ہم اس کو کیا نام دیتے ہیں الویو لائے اس الویو لائے کا سٹکچر آپ بک پہ دیکھئے آپ کو نظر آرہا ہوگا بک پہ رائٹ سائیڈ پہ ڈائیگرام کے رائٹ سائیڈ پہ پاؤچ بنے میں جس میں آپ کو اوپر لکھا نظر آئے گا الویو لڈکٹ اس الویو لڈکٹ کے اندر دو ورڈ لکھے ہیں اس کے بعد آپ کو نیچے نظر آرہا ہوگا اس نے پاؤچ بنائی ہوگا ہے جس کو اس پاس پڑی ہوئی ہیں کیا پڑی ہی ہیں کیپی لڈیز اب ہوتا کیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پورا پروسیجر کیسے کمپلیٹ ہوگا آپ ائر کو ان کریں نیزل کیویٹی نوسترل سے آپ کے بال جو ہیں ائر ائر کو فیلٹر کریں گے اور اس کو اتنا وارم کر دیں گے کہ وہ آپ کے باڈی کے جو ٹیمپریچر ہے اس کے برابر ہو جائے گی پھر وہ ائر ٹریول کرے گی لیرنگز میں اور وہاں پر وائز باکس میں وائیبریشن کر کے ساؤنڈ جنریٹ کرے گی اگر آپ بولیں گے اگر آپ بول رہے ہیں جیسے میں بول رہا ہوں تو آپ اپنے ووکل کوڈ پر ہاتھ رکھیں گے آپ کو وہاں پہ وائیبریشن فیل ہوگی ٹھیک ہے وہاں سے ائر ٹریول کرے گی ٹریکیہ میں اور ٹریکیہ میں سے ٹریول کر جائے گی برونکائے میں پھر جائے گی الویو لائے الویو لائے کے اوپر آپ کے پاس آرٹری سنگلر ایک آرٹری وینیول یعنی ایک وین کا سنگلر اور کیپلری پڑھی ہوتی ہیں یہ تینوں ٹاپکس آپ نے لائسٹ یر نائن کلاس کا لائسٹ چپٹر تھا اس چپٹر کے اندر آپ نے آرٹری وین اور کیپلری کے بارے میں پڑھا تھا ٹھیک ہے اس میں آپ نے یہ فنکشن بھی پڑھا تھا طرف لے کر آتی ہے اور کیپلری ان کے درمیان میں ہوتی ہیں اسی طرح اگر آپ اس ڈائیگرام کو دیکھیں تو ریڈ کلر ریپریزنٹ کر رہا ہے آپ کے پاس آرٹری کو بیو کلر ریپریزنٹ کر رہا ہے آپ کو وینیول کو اور جہاں آرٹری اور وینیول جڑی ہوئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر ہی اس نے ایرو لگا کر لکھا ہو تو بیٹا یہاں تک یہ آپ کے اس ٹاپک کی ایک سپلینیشن ہے اس میں فردر ابھی ایک دو باتیں ایک سپلین کرنے والی ہیں پہلے میں آپ کو یہاں تک ریڈ کر کے سپلین کر دیتا ہوں پیج نمبر فائیو کا سیکنڈ پیراگراف ہے ڈائیگرام کے نیچے والا ایک ساب سے آپ اس کو تھرڈ پیراگراف کہیں گے دی نیزل کیوٹی اوپن انٹو دا فیرنگز بائی مین اف سمال ٹو اوپننگز کال انٹرنل ناوسٹرل ٹھیک ہے انٹرنل ناوسٹرل سے جو ہے وہ فیرنگز تک جائیں گے فیرنگز ایس مسکولر پیسج مسکولر یہ مسکولر ہوتا ہے مسل سے ملکر بنا ہوتا ہے پیسج راستہ and is common to both food and air common یعنی دونوں کے لیے ہے food کے لیے بھی اور air کے لیے بھی اگر food کے لیے ہوگا تو آپ اس کو digestive system کا نام دیں اور food اور اگر وہ air کے لیے ہے تو آپ اس کو کیا نام دیں گے respiratory system تو اصل میں یہ جو سارا portion ہے یہ جو میں نے explain کیا ہے یہ جس کو میں mark بھی کر رہا ہوں یہ سارے کا سارا جو portion ہے یہ سارا portion آپ کا consider ہوگا respiratory system ٹھیک اور یہ جو نیچے والا سارا portion ہے جو کہ ہم نے last year discuss کیا تھا یہ کس میں consider ہوگا digestive system بہرحال آگے چلتے ہیں کہتا ہے جی کہ it extends to the opening of the esopagus and the larynx extend مطلب یہ آگے سے پھیلتا ہے اور یہ دونوں کی openings کو برقرار رکھتا ہے the air goes from pharynx opening at the floor of pharynx which leads into the larynx یعنی pharynx سے larynx میں جانے کے درمیان آپ کے پاس glottis ہے وہ ایک tissues form میں پڑے ہوتے ہیں glottis جس کا میں نے آپ کو function بتایا ہے کہ جب food نہیں آ رہا ہوتا تو glottis جو ہے وہ آپ کے oesopagus کے اوپر settle ہو جاتا ہے اور easily air جو ہے وہ properly جو ہے وہ باہر سے اندر آپ کی larynx میں easily travel کرتی ہے اور جب آپ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو ultimatum کبھی feel کریے گا آپ کو realize ہوگا کہ food in food کھاتے وقت یعنی کھانا کھاتے وقت آپ کا سانس لینے کا procedure ہے یا سانس لینے کا process ہے وہ تھوڑا سا unnormalize ہو جائے گا یا denormalize ہو جائے گا کیوں کیوں کہ جب mouth سے کھانا بھی travel کر رہے اور جب یہ pharynx تک پہنچے گا تو اس کے glottis کو ایسے center میں کھڑا ہونا پڑے گا جس کی وجہ سے air کے لیے space کم بچے گی ٹھیک ہے اچھا آگے آپ کو یہ glottis کی یہاں سے definition نکال لیں نہیں ہے else یہ آپ کو notes مل جائیں گے اس میں بھی proper لکھی ہوگی اس کے right side پہ recalling کے اندر epiglottis کے بارے میں لکھا ہوا ہے the glottis is guarded by a flap of tissues called epiglottis آگے آجائیے اب larynx کی بات ہم discuss کریں گے اور یہاں پر آپ کا short question ہے define voice box ٹھیک ہے اور دوسرا short question ہے how sound is generated ٹھیک ہے یا how sound is produced یہ دو short question اس paragraph میں ہم نے cover کی ہے کہتے ہے کہ larynx is a box made up of cartilage cartilage میں آپ بتا چکے ہوں tissues کی type ہے it is present between pharynx and trachea ٹھیک ہے it is also called voice box two pair of fibrous bands fibrous is the type of cartilage fibrous bands called vocal cords are stretched across the larynx stretch یعنی ان میں elastic city ہوتی ہے کھچاؤ ہوتا ہے جب air گزرتی ہے اسی کھچاؤ کی وجہ سے sound کی ہوتا ہے generate ہوتا ہے اس کے کھچاؤ کی example اسی طرح ہے جس طرح آپ نے guitar کی ووکل chords دیکھیں وہ آگے سے set کرتے ہیں اس کے پیچھے wire ہوتی ہے تار ہوتی ہے اسی طرح vocal chords vibrate when the air passes through them ووکل chords vibrate کرتے ہیں اور اسی vibration کی وجہ سے sound generate ہوتا ہے larynx کے بارے میں فردر بات کرتے ہوں کہتا کہ larynx continue to the trachea larynx further continue ہوتی ہے اور trachea تک جاتی ہے which is also called the wind pipe تو trachea کا دوسرہ نام میں نے آپ کو بتایا کہ trachea کو ہم ایک اور نام سے بھی پکارتے ہیں وہ کیا ہے آپ کے پاس wind pipe آگے further explain کہ it is about 12 centimeter long tube which lies in front of esophagus تو esophagus کے قریب یہ 12 centimeter long tube ہوتی ہے there are c shaped cartilaginous rings in the wall of trachea cartilaginous rings کا مطلب وہ جو دیر پہلے میں نے ڈائیگرام بنائی یہ پہلی بات تو ایسے c shape ہوگی اور یہ سارے rings ہوں گے اور ان کے اندر یہ رنگ کی structure بنا لیں گے اور ان کے اندر cartilage پائے جائیں گے cartilage genius tissues پائے جائیں گے the cartilage keep the trachea from collapsing even when there is no air in it جب air travel نہیں کر رہی ہوتی تب اس جگہ کو collapse یعنی destroy ہونے سے cartilage بچا کر رکھتے ہیں آگے move forward کرتے ہیں trachea سے کہتا on entering the chest cavity trachea divided into two small tubes called bronchi تو bronchi اصل میں tube ہوتی ہے جو کہ devian ہوتی ہے trachea کی وجہ سے two tubes ہوتی singular bronchus the bronchi i also have cartiliginous plates in their wall اس کے اندر بھی کیا مجود ہوتی ہے cartiliginous plates یعنی cartilage مجود ہوتا ہے each bronchus enter into the lung of its side of its side کا مطلب کہ left والا left side پہ right والا right side پہ and then divides into small branches اور یہ further آگے sub divide ہوتی ہیں یا further divide ہوتی ہیں sub branches میں تو آگے دیکھتے ہیں کہ the bronchi continue divided in the lungs until they make several fine tubes called bronchi holes تو میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ bronchi further آگے several tubes بنائیں گی جنہیں ہم کیا نام دیں گے bronchi holes but bronchi holes کے بارے میں لکھ ہے the bronchi holes progressively lose the cartilage یعنی یہاں پہ جو rings پیچھے چلتے آرہے تھے ان کی کمی ہونا شروع ہو جائے گی as they become narrowing narrowed کیونکہ یہ مزید narrow ہونا شروع ہو گئے یعنی تنگ ہونا شروع ہو گئے تو جب فاصلہ کم ہوگا تو وہاں پہ ultimatum tissues کی concentration کم ہو جائے the bronchi holes end as fine tubes called the alveolar ducts یعنی یہاں پہ alveolar duct کی definition آگئی ہے کہ bronchi holes جب آگے سے end ہو نشو ہوں گی تو alveolar duct start ہو جائیں گے اور each alveolar duct open into a cluster of pouches ہیں alveol lie اب alveol lie وہ last portion ہے جیسے میں نے آپ کو کہا یہاں تک ختم ہو جاتا ہے respirator system تو انہوں نے آگے لکھا ہو ہے کہ the alveolar form the respiratory surface in human body یہ سطح بنا دیتی ہے یہاں تک complete ہو جاتا ہے اس کے بعد بیٹا لکھا ہے each alveoless is a sack like structure sack مطلب تھیلی ہوتی ہے جیسے پیچھے میں نے آپ کو ڈائیگرام میں alveol آئی کی ڈائیگرام دکھائی کہ اس کو آپ ایک تشبیح دے سکتے ہیں تھیلی کی طرح اس کو suppose کر سکتے line by single layer of epithelial cells اگر آپ کو یاد ہو تو epithelial cells کے بارے میں ہم نے 9th class chapter number 4 cell میں اس کا topic تھا tissues tissues میں پڑھا تھا epithelial cells کیا ہوتے ہیں اور وہاں پر ہم نے تقریبا 5 types پڑی تھی epithelial cells کی جن میں different types آ جاتی تھی ان میں آپ ایک دفعہ read کر لی جی گا وہاں پر تمام tubes کے نام مل جائیں گے کس میں کیا مجود ہے کس میں کیا مجود ہے اور elveli جو ہیں وہ ایرد گیٹ سے surround ہوئی ہوتی ہیں باؤن ہوئی ہوتی ہیں capillaries سے یہاں تک یہ ایک topic cover ہوتا ہے یہاں تک میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے short questions کیا بنتے ہیں بلکہ میں short questions لکھ دیتا ہوں پہلا جو question آپ کا topic میں سے بنتا ہے وہ آپ کے پاس بنے گا what do you know about internal nostrils جو آپ کے پاس question number two بنے گا وہ ہوگا difference between between glottis and epiglottis بیٹا question number three آپ کے پاس بنے گا what do you know about voice box question number four یہ اب میں نے آپ کو بتا یا نہیں ہے اس کے بعد میں نے آپ یہ ہی آپ کو question number four کا ہی آنسر پڑھانا ہے وہ ہے define speech speech کا مطلب کہ ہم بولتے کیسے question number five آپ کے پاس جو بنے گا وہ what do you know about trachea ٹھیک ہے آپ نے trachea کے بارے میں اس میں لکھنا ہے پھر اس کے بعد آپ کے پاس question number six بنے گا difference جاتا ہے تو بیٹر top پہ right side پہ blue paragraph ہے اس میں آپ کو speech کے بارے میں اس کا answer مل جائے گا اور یہ سپیچ ایک ایسی کریکٹر ہے جو صرف human beings کو provide کی گئی اس وجہ سے human کو superior to all کہا جاتا ہے جتنی بھی دوسری species ہیں اس وجہ سے کیونکہ ہم بول سکتے ہیں ایک یہ property ہے جو کہ physical طور پہ ہمیں نظر آتی ہے اور ایک chemical property ہے جو کہ ہماری یعنی بولتے وقت آپ کے جو parts ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ کا mouth جس میں lips آپ کی زبان cheeks آپ کے آجاتے ہیں tongue lips ہونٹ کو کہتے ہیں tongue جو ہے وہ زبان ہے jaws جبڑے ٹھیک ہے ایک ہمارا لور جا ہوتا اور ایک ہمارا اپر جا ہوتا ہے آپ اگر غور کریں تو آپ کا اپر جا fix ہوتا ہے وہ موو نہیں ہوتا جبکہ لور جا جو ہے وہ موو بل ہوتا ہے یہاں تک آپ نے نہیں لکھنا دیفنیشن یہاں سے ہے جو میں پڑھنے لگا ہوں یہ قابلیت ہے جو کہ صرف کس کو پروائیڈ کی گئی ہے ہیومن کو وید این سپیریئر کہا جاتا ہے یہاں تک آپ نے سپیچ کی لکھنی آیا اور پھر آپ نے اوپر سے سیکنڈ لائن میں لکھنا ہے اس طرح یہ دو پوائنٹس بن جائیں گے اور آپ کا یہ کوششن بھی کلیر ہو جائے گا تو اس طرح آپ کے یہ چھے شورٹ کوششن ہے جو کہ میں ایسی لکھی ہوئی ہیں جو کہ اگر آپ خود بھی پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائیں گے لیکن وہ چار لائنز جو لکھی ہوئی ہیں کہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے جب نائیت کلاس میں ہارٹ کا ٹاپک پڑھا تھا اس ہارٹ کے اندر آپ نے پڑھا تھا پلمنری آٹری اور پلمنری وین ٹھیک ہے میں تھوڑا سا اگر آپ کو ریوائز کرواؤں تو آپ نے پڑھا تھا کہ سپیریر اور انفیریر وین آکیوہ یہ وین تھی دو لارجس وین جو کے نیچے سے اور اوپر سے آپ کا دی آکسی جنیٹڈ بلرڈ لے کر آتی تھی ہارٹ میں ٹھیک ہے جب بلرڈ آپ کے ہارٹ میں آتا ہے تو یہ وین کے تھوڑھ آتا ہے کیونکہ میں نے تھوڑھ دیر پہلے آپ کو بتایا ہے کہ ہمیشہ بلرڈ away to ہارٹ جو لے کر جاتی ہے بلرڈ وہ آرٹری ہے لیکن toward the ہارٹ کون لاتی ہے اس لئے right atrium سے left right atrium سے right ventricle میں جائے اور اس کے درمیان tricuspid valve ہوگا پھر آپ نے یہ پڑھا تھا کہ right ventricle سے blood travel کرے گا pulmonary artery سے اور جائے گا lungs کے پاس اب جب blood lungs کے پاس جائے گا تب یہاں سے یہ پورا procedure occur ہوگا اور lungs کے lp لائے تک capillaries تک آپ کے پاس oxygen آ چکی ہوگی تو جو blood deoxygenated lungs میں جائے گا وہاں پر وہ ساری oxygen capillaries کے through اس lungs میں اس blood کو mix کر دیں گی اب وہ blood بن جائے oxygenated اب pulmonary veins سے blood سارے کا سارا واپس heart میں آئے گا left arterium سے left ventricle سے اور پھر aota کے through پوری body کے اندر travel کر جائے گا بیٹا یہ پورا میں نے آپ کو heart کا question آپ نے پچھلے سال پڑھا تھا وہ میں نے آپ کو concept دیا ہے وجہ یہ تھی کہ یہ جو نیچے کی چار lines لکھی ہیں اگر آپ ان کو read کریں گے تو آپ کو یہ ہی بات سمجھ جائے گا آپ نے ان کو یاد بھی کرنا آپ نے صرف concept کو clear کرنے کے لیے اس کو read کر لینا اس کے علاوہ ایک paragraph blue color کا آپ کو نظر آئے گا جو کہ speech بڑے ہی اتمنان کے ساتھ اس کو read کریں اس میں آپ کو دو concept سمجھ آئیں گے the first one is how we sneeze کہ ہم چھینکتے کیوں ہیں second ہم کفنگ کیسے کرتے ہیں یعنی کھانستے کیسے یعنی ہمیں کھانسی کا بات آتی ہے کفنگ اور sneezing ہمیں چھینک کا بات یہ یہ بات بلکل نہیں ہے کہ آپ کے relatives یاد کرتے ہیں تو آپ کو چھینک آتی ہے اکثر لوگ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے ایک scientific وجہ ہے reason ہے جس کی وجہ سے آپ کو چھینک آتی ہے اس paragraph کو آپ نے بڑے ہی thoroughly read کرنا ہے تاکہ آپ کو اس کے بارے میں سمجھ آئے اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ آج ہمارا lecture یہ تک end ہوتا ہے جس میں میں نے آپ کو 6 short questions کروائے اور ایک بہت ہی brilliant concept جو ہے وہ explain کیا hopefully آپ کو سمجھ آگیا ہوگا بیٹا اگر آپ کو اس lecture سے relevant کوئی بھی چیز theoretically یا conceptually سمجھ نہیں آئی تو میری آپ سے request ہے کہ آپ سکول کے واتس اپ نمبر کے اوپر وائز باکس میں مطلب وائز کی فارم میں یا ٹیکس کی فارم میں اس lecture سے relevant جو بھی material ہے آپ سکول کو ٹیکس کر دیں یا وائز سنڈ کر دیں تاکہ وہ message جب مجھے ملے تو اس میں آپ کو جو بھی problem تھی وہ میں آپ سے بعد میں discuss کر سکتے Thank you so much